بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایم ایس آفیس چل رہا ہے اور اس کے اندر ابھی ہم جو ہے ایم ایس آفیس کے پہلے حصے ایم ایس ورڈ کی بات کر رہے ہیں جبکہ کل ہم نے جو ہے وہ کچھ آپشنز کو ڈسکسٹ کیا تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے آج ہم جو ہے اس سے آگے ڈسکس کریں گے آپشنز کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ونڈو آر کریں گے ونڈو آر کر کے ہم رن بٹن ہمارے سامنے آئے گا اور رن بٹن کے اندر ہم جو ہے وہ ونڈ بٹن لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آلڈی لکھا ہوا ہے لیکن اگر نہیں لکھا ہوتا تو ہم اس کو لکھتے اور اوکے کریں گے ونڈ بٹن لکھا ہوا ہے ہم نے اوکے کر دیا ہے اب ایم ایس ورڈ آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے تو یہ آگیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے وہ خوب منیو سے شروع کیا ہے ہم نے کام جس میں ہم نے یہ والا آپشن اسٹائل کا لفظوں کا اسٹائل کا پڑھ لیا تھا سائز کے یہ پورے پڑھ لیا تھے ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے بولڈ اٹالک انڈرلائن اور اس کے علاوہ باقی آپشنز کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی بولڈ اب یہ بولڈ کیا ہے دیکھیں بولڈ کا کام تو بڑا آسان ہے اور بولڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظوں کو جو ہے وہ تھوڑا موٹا کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا لفظوں کو جو ہے وہ موٹا کرتا ہے یعنی تھوڑا جو ہے وہ دار کرتا ہے لفظوں اور اٹالک کیا کرتا ہے یہ لفظوں کو تھوڑا ترچھا کرتا ہے اور انڈرلائن کیا کرتا ہے یہ لفظوں کے نیچے لائن لگاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بولڈ کا کام دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اس طبال کی عظم ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائپ کرنا پڑے گا سرام کی بورڈ ٹھیک ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکشن کے میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیئے تھے کہ یا ماؤس سے کریں یا پھر کی بورڈ سے کریں تو اب ہم بولڈ کے آپسن پہ ایک مرتبہ once کلک کریں گے from left button of mouse تو یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا دوبارہ ہم left button سے کلک کریں گے تو بولڈ ختم ہو جائے گا یعنی جب آپ کو بولڈ کرنا ہو تو آپ اس پہ کلک کریں اور جب بولڈ ختم کرنا ہو تو بھی آپ اس پہ کلک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے بولڈ کر دیا ہے اس میں آپ کا output کیسا نظر آ رہا ہے میں ایک مرتبہ تھوڑا separate کر رہا ہوں کہ میں ان دو لفظوں کا بولڈ جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں اب آپ کو واضح فرق وزر آ رہا ہوگا کہ جو بولڈ ہے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں اور جو بولڈ نہیں ہے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں یہ تو اس کا استعمال ٹھیک ہے آپ نے لکھا select کیا اور جیسے پہرے آپ نے option size change کرنے کا style change کرنے کا apply کیا ویسے ہی یہ ہے کلک کیا ہو گیا دوبارہ کلک کیا تو ختم ہو گیا لیکن آپ بولڈ کو استعمال کیوں کرتے ہیں بولڈ کو استعمال کرنے کا سب سے وڑا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی letter کے اندر کسی application کے اندر ایک جملے کو واضح کرنا ہو ایک جملے کو highlight کرنا ہو ایک جملے کو نمائیاں کر کے پینچ کرنا ہو تاکہ جو آپ کا letter پڑھنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ important بات ہے یہ کسی important جملے کی بات ہو رہی ہے یہ کسی important light کی بات ہو رہی ہے تو اس important line کو اس پوری important line کو ہم کیا کرتے ہیں بولڈ کرتے ہیں تو یہ rule ہے کہ جب پڑھنے والا دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ باقی چیزیں normal ہیں لیکن آخر یہ line جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بڑی دار کیوں نظر آ رہی ہے وہ سمجھ جائے گا اس میں کوئی importance ہے یہ مقصد ہوتا ہے بولڈ کا استعمال کرنے کا ٹھیک ہے students کیونکہ میں نے آپ کو غل بھی بتایا اور پہلے بھی بتایا کہ options کو استعمال کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کے بارے میں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے اور وہ بڑی importance رکھتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹائلوں میں بہت سار ہیں لیکن آپ کو calibrary, times, new roman اور aerial رکھنا چاہیے اسٹائل لفظوں کا پیسے سائز تو بہت سار ہیں لیکن 11, 12 point تک آپ کو یا 14 point تک رکھنا چاہیے اور اس کی وجوات میں نے آپ کو بتایا اور یہ دو options کسی کے ساتھ ہیں سائز کے لیے یہ بھی اس پہ کلک کرتے جائیں کہ سائز بڑھتا جائے گا اس پہ کلک کرتے جائیں کم ہوتا جائے گا یہاں تک ہم نے بات کی دیا اب ہم آج بات کر رہے ہیں بولڈ کی تو بولڈ کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے بولڈ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کوئی important line ہو تو اس سے ہم highlight کرتے ہیں اچھا آپ چلتے ہیں ہم italic پر اچھا italic کیا کرتا ہے italic یہ کرتا ہے مثال کی طرف میں نواب شاہ پہ کلک کر رہا یہ دیکھیں اب واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ بولڈ ہے اور یہ چیز جو ہے وہ نالبال ہے یہ والی ٹھیک ہے انسٹیٹوٹ والی اور یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ترچی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سے بولڈ میں نے آپ کو بھائے کہ پورے جملے کو highlight کرنے کے لیے ہوتا ہے پورے جملے کو نمائع کرنے کے لیے ہوتا ہے پورے جملے کو جو ہے وہ دوسروں سے change کر کے unique کر کے پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ italic بھی وہی کام کرتا ہے پر یہ پورے جملے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ صرف ایک لفظ کے لیے ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو پوری line نمائع نہیں کرنی ہے پوری line کی importance show نہیں کرنی ہے آپ کو صرف ایک لفظ کی importance show کرنی ہے تو آپ یعنی کہ اس کو italic کرنی ہے بولڈ سارے جملے کے لیے ہوتا ہے سارے جملے کو ظاہر کرنے کے لیے اور italic جو ہے وہ جملے کے اندر کوئی ایک بیچ میں لفظ آ جائے اس کو نمائع کرنے کے لیے ہم bold نہیں کرتے ہیں اس کو نمائع کرنے کے لیے ہم italic کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ italic کا اور bold کا a کی مقصد ہے لیکن صرف ان کے usage میں یہ فرق ہے کہ ایک پوری line کیلئے ہوتا ہے اور صرف ایک لفظ کی نمائع کرنے کے لیے ہوتا ہے باقی use کرنے کا وہی طریقہ ہے select کیا click کیا ہو گیا دوبارہ click کیا ختم ہو گیا اب ہم چلتے ہیں underline پر جیسے میں institute کو select کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں سے underline پر click کر رہا ہوں یہ دیکھو underline ہوں underline کا مقصد تو عصاف صاحب یہی ہے کہ نیچے line آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن مزید ہم underline کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ کیوں استعمال ہوتا ہے تو underline جو ہے وہ heading کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پر جو main heading ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ underline کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے نشان اور میں نے آپ کو کہا تھا جب یہ نشان نظر آئے تو اس پر click کریں گے تو مزید آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ سارے underline کے سٹائل ہیں double underline ہے underline تھوڑی سی bold ہے تھوڑی سی جو ہے وہ dots والی ہے dash والی ہے dot dash والی ہے dot dot dash dash والی ہے wave والی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم color بھی جو ہے وہ underline کا کوئی اور اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے rule یہ ہے کہ جو اوپر والا سٹائل ہے یہ official ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو جب بھی underline officially working میں letters میں application میں دینی ہوگی کہ single line تو وہ بھی یہ normal یہ والی single نہیں یہ والی اوپر والی اور اگر color کی بات کریں تو color آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ کیا چلتا ہے normal black ہی چلتا ہے تو کل میں نے آپ کو لفظوں کا color والا option یہ والا بتایا تھا تب بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ select کر کے یہاں سے کوئی بھی color رکھیں لیکن آپ کا official color جو ہے وہ کیا ہے black ہے تو underline کا بھی official color جو ہے ہمیشہ black ہوتا ہے اور style جو ہے یہ پہلے نمبر والا ہوتا ہے ٹھیک ہے students اب ہم آگے چلتے ہیں اس option کی طرف اب یہ option کیا کرتا ہے یہ option کیا کرتا ہے clear کر دیتا ہے clear کا مطلب ہوتا ہے formatting کو clear کر دیتا ہے formatting کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے اس جملے میں کوئی color دیا ہے آپ نے bold کیا ہے italic کیا ہے underline کیا ہے یا size بڑھایا ہے یا آپ نے کوئی style change کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کر دی اب لازمی ہے کہ آپ جب enter کر کے new line پر جائیں گے تب بھی یہ چیز آ جائے گی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ new line پر یہ چیز نہ ہو یعنی جو اوپر ہے وہ new line پر نہ ہو تو آپ کیا کریں ایک مرتبہ اس پہ click کر لیں ایک مرتبہ mouse کے left button سے اس پہ click کر لیں تو جو بھی چیزیں ہوں گی نا color size style سب normal ہو جائے گا اور یہ normal condition پہ آ جائے گا اگر آپ اس کو بھی جیسے کرنا چاہیں تو select کریں اس select کرنے کے بعد اس clear format پہ click کریں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے students تو یہ bold italic underline بڑے important option ہے اور اس کے علاوہ یہ clear format اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ discuss کریں گے انشاءاللہ آگے والی lecture کے اندر کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہم سیکھیں گے تاکہ یعنی کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے انشاءاللہ کل جو ہے ہم یہاں سے شروع کریں گے یہ والے تین option جو تھا یہ پانچ تو یہ باقی پانچ وہ چھٹا ہی ہے چھے option اس کے رہتے ہیں تقریباً نو option ہم نے discuss کیونکہ اس حصے کے اندر پندرہ option ہے جس میں سے ہم نے نو discuss کر لی ہے انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم چھے بھی کر لیں گے تو یہ پندرہ option پورے ہو جائیں گے پھر ہم آگے چلیں گے تھوڑا تھوڑا سا پھر ہم آگے چلیں گے